سو ہائی گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ آج کی وڈیو میں بات کریں گے ایک زبردست اپلیکیشن جو کہ میں آپ کو ایک ڈیمو شیئر کرنے جا رہا ہوں اور بڑی مہنس سے اس کو میں نے ڈیزائن کیا ہے اسپ.net کے اندر تو جو لوگ سکول لائف میں ہیں یا جو سکول سے پاس آؤٹ ہونے والے ہیں یا یونیورسٹی میں ہیں کالجز میں ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ڈیمو جو ہے بیسٹ ثابت ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ایک shop management system کو کس طرح handle کریں گے اس کی basic requirement کیا ہوتی ہے اس لحاظ سے میں نے design کیا ہے different tables بنائے ہیں database بنائے ہیں shop db کے نام سے وہ بھی میں آپ سے share کرنے جا رہا ہوں اس میں دیکھیں اس میں میں نے ایک template جو internet سے اٹھایا ہے کیونکہ اس کو میں نے پورا design جو ہے overall تو design نہیں کیا ہے لیکن اس میں کافی چیزیں جو ہے میں نے کچھ internet سے بھی اٹھائی ہیں اور اس میں جو ہے مزید اس کو customization کیا ہے customize کر کے میں نے develop کیا ہے اور جو ہے ایک جو ہے ایک better way کے اندر جس طرح ایک professional جو look ہوتا ہے جو website کا اس کو میں نے کوشش کیا ہے کہ اس کو بہتر طور پر اس کو develop کرنے کی تو different جیسے کہ آپ دیکھ رہے home page ہے اور اس کے علاوہ about ہے اور اس کے علاوہ contact ہے تو home about کے اندر تو زیادہ میں نے کچھ کام نہیں کیا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے contact form کے اندر میں نے کافی کام کیا ہے اس میں تو دیکھیں اس میں جو ہے validation وغیرہ کو use کیا ہے اپنے حساب سے میں نے implement کیا ہے یہاں پہ کچھ headings وغیرہ کو میں نے change کیا ہے اس کے علاوہ admin login میں نے بنایا ہے یہاں پر admin login بھی آپ دیکھیں گے اس کو میں دکھاؤں گا آپ کو کہ admin login کس طرح کام کر رہا ہے یہ admin login کا جو ہے form یہ میں نے create کیا ہے اور اس میں بھی validation کو میں نے use کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں sign up form بھی میں نے develop کیا ہے sign up form بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں میں آپ کو اس کو میں چلا کر دکھاؤں گا کہ اس میں کیا کیا functionality جو ہے آپ اس میں avail کر سکتے ہیں اور dashboard میں کس طرح آپ جا سکتے ہو پھر ایک فر جو ہے میں نے login form بنایا ہے salesman کا تو salesman جو کہ ایک shop کے اندر ہے وہ آپ کس طرح جو ہے وہ dealing کرے گا اس کے اندر کون کس سے pages کو وہ access کر سکتا ہے وہ بھی میں آپ سے share کروں گا اور database جو میں نے اس میں design کیا ہے وہ دیکھیں database جو ہے SQL server میں آتے ہیں تو SQL server میں یہ دیکھیں shop db کے نام سے میں نے develop کیا ایک db database اور different tables ہیں جیسے admin login table ہے category ہے city ہے contact ہے country ہے purchase ہے sale کا table ہے sign up کا table ہے stock کا table ہے ٹھیک ہے یہ تو different جو ہے اس میں tables میں نے create کیا ہوئے ہیں تو اب میں اس کا آپ کو flow دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ flow کریں گے اور جیسے contact form میں اگر میں آؤں تو contact form میں اگر میں اس میں create کرتا ہوں جیسے میں لکھتا ہوں فہد لکھتا ہوں اور اس میں enter email email میں یہ ہے کہ اگر میں اس کو اگر میں اس میں نام دیتا ہوں فہد اور ویسے ہی میں اس کو access کرنے کی فہد لکھ کر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ message آئے گا invalid email تو آپ کو جو proper style ہوتا ہے email کا وہ آپ کو follow کرنا پڑے گا جو اس کے rule and regulation ہے اس کو آپ کو follow کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پر gmail یا hotmail وغیرہ جو ہے mention کرنا پڑے گا جی وہ اب میں اگر اس کو آگے بڑھوں گا تو یہ مجھے access کرنے دے گا select میں آپ یہاں پہ different جو ہے pop up کھلے گا اور اس میں آپ suggestion feedback complaint تو feedback جیسے میں اگر اس کو میں click کر دیتا ہوں اور اس میں کوئی enter messages وغیرہ جو send کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں جیسے میں فرس کے لیے کچھ بھی لکھ سکتا ہوں یہاں پہ feedback میں carry on تو یہ آپ میں حساب سے maintain کر سکتے ہیں اور یہ میں submit کر دوں گا تو یہ database میں جو ہے submit ہو جائے گا اور یہ آپ کیا یہ کون access کر سکتا ہے کہ form has been submitted تو اس میں میں نے bootstrap کو بھی use کیا ہے java skip کے function کو بھی use کیا ہے اور html کو بھی use کیا ہے تو آپ دیکھیں یہ جو میں نے submit کیا ہے تو یہ آپ کا جو ہے یہ کس کے پاس جائے گا جو contact form ہے یعنی contact میں یعنی user جو ہے ایک normally جو user ہے ایک جو ہے اس کو یعنی جو اگر وہ submit کرتا ہے کوئی suggestion دیتا ہے feedback دیتا ہے تو وہ جائے گا admin کے پاس تو admin جو ہے اس کو دیکھ سکتا ہے کہ customer جو ہے وہ کیا suggestion کر رہا ہے کیا feedback دے رہا ہے کیا complete تو وہ صرف admin کے پاس ہی rights ہے وہ اس میں آپ جو میں admin login کروں گا admin میں تو آپ دیکھیں گے کہ admin جو ہے وہ اس کو view کر سکتا ہے contact جو میں جو کہ میں نے ابھی feed کیا ہے اب میں سب سے پہلے admin login پہ جاتا ہوں تو دیکھیں admin login میں میں جاتا ہوں تو admin میں میں نے نام دیا سیف اب میں اگر آگے بڑھتا ہوں submit کرتا ہوں تو یہاں پہ کیا ہوگا آپ کو access کرنے نہیں دے گا کیونکہ validation لگا ہوا ہے validation سے آپ کو جو ہے آگے بڑھنے نہیں دے گا بلکہ آپ کو اگر آپ submit کرو گے تو access نہیں آپ کر پاؤ گے تو اس میں آپ کو password بھی ڈالنا پڑے گا اب جیسے میں نے password ڈالا wrong password ہوگا پھر بھی یہ جانے نہیں دے گا آپ کو اب دیکھیں اگر میں پھر دوبارہ submit کروں گا پھر بھی یہ جانے نہیں دے گا کیونکہ message آئے گا username and password is incorrect تو اب آپ کو جو ہے صحیح password ڈالنا پڑے گا تو میں اگر اس کو correct password دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو submit کرتا ہوں تو یہ آپ کو access کرنے دے گا دیکھیں اب میں submit کروں گا تو اب یہ ہمیں لے جائے گا کہاں پر dashboard میں دیکھیں گے dashboard پہ اب جس نام سے بھی آپ login کرتے ہو تو یہاں پہ وہ نام یہاں پہ mention ہو جائے گا جیسے ہے کہ safe کے نام سے میں نے جو جو rights ہیں وہ safe کے پاس ہیں جو کہ access کر سکتا ہے admin dashboard کو تو اس میں یہ enter ہو گیا ہے اور یہاں سے logout آپ کر سکتے ہیں logout ہو جائیں گے تو پھر وہ ہی main page پہ آپ چلے جاؤ گے اور اس میں view contacts ہے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ context میں جو بھی customer suggestion دیتا ہے feedback دیکھتا ہے وہ یہاں پہ show ہوگا تو admin وہ دیکھ سکتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں admin dashboard ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے functionality کو use کیا ہے اب یہاں پہ اگر میں کرتا ہوں view contacts تو دیکھیں view contacts میں یہ آپ کے پاس جو ابھی میں نے feed کیا تھا وہ دیکھیں یہاں last میں آرہا فہد فہد at the gmail feedback آرہا ہے carry on لکھا ہے ٹھیک ہے delete آپ یہاں سے کر سکتے ہو searching کر رہے چاہاں کرنا چاہو تو آپ searching بھی کر سکتے جیسے میں لکھتا ہوں fah صرف fah fah لکھیں گے تو fah کے نام سے جو ہے جو بھی ہے record وہ آپ کا show ہو جائے گا تو فہد جو ہے یہ آرہا ہے اور اگر میں اس کو back slash کرتا ہوں اور search کر دیتا ہوں تو یہ completely show ہو جائے گا دیکھیں اس میں جو ہے اب میں اگر اس کو delete کرتا ہوں تو delete میں یہ آپ سے پوچھے گا یہاں confirmation آئے گا آپ cancel کر دو تو یہ باہر آ جائے گا لیکن اگر میں دوبارہ delete کرتا ہوں اس کو ok کر دیتا ہوں تو یہ delete ہو جائے گا record has been deleted اس کے علاوہ آپ اس میں view sales کر سکتے ہیں کیونکہ admin کے پاس rights ہیں کہ وہ آپ کے sale کو بھی دیکھ سکتا ہے کہ sale جو ہے وہ کس date میں کیا sale ہوا ہے تو یہ آپ کے پاس information آ رہی ہے تو میں نے اس میں تین جو ہے category تین ہی رکھا ہے shirt pant اور tie تو اس کو جو ہے میں نے سمجھنے کے لیے یعنی یوں سمجھنے کے ایک concept کو build up کرنے کے لیے میں نے اس میں تھوڑے سے اس میں جو category ہے اس میں تین ہی category رکھا ہے آپ اپنی مرضی سے جتنے بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ depends کرتا ہے آپ پر تو اس میں total amount بھی آ رہا ہے rate آ رہا ہے quantity آ رہا ہے stock ہے category ہے اس کے علاوہ view sales بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو میں view sales کے اندری ہوں stock entry آپ یہاں سے کر سکتے ہو stock کی entry کرنا چاہو تو آپ یہاں سے کریں دیکھیں یہ جو پہلا جو form میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں stock details entry form جو ہے یہ initial جو ہے stock details سے ہی سارا کام جو شروع ہوتا ہے stock ہوگا تو آپ sale بھی کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ purchase بھی آپ کر سکتے ہو تو main جو shop management کے اندر جو stock کا table جو ہے بہت important ہے stock کا record جو ہے بہت important ہے تو stock جو ہے کسی بھی جو ہے management میں stock کی بڑی ورث ہوتی ہے اور stock سے ہی جو ہے معاملہ جو ہے شروع ہوتا ہے کیونکہ کتنا stock آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے اس کا record جو ہے وہ لازمی maintain ہونا چاہیے اس سے ہی جو ہے admin کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا sale ہو رہا ہے اور کتنا جو ہے purchase کیا جا رہا ہے اور جو ہے کیا revenue generate ہو رہا ہے تو بہت important stock cuttable stock میں جو ہے stock id کا جو ایک جو ہے فیلڈ ہے جو جو ہے اسکویل جو ہے وہ خود handle کر رہا ہے ڈیٹا بیس خود handle کر رہا ہے stock کا نام ہے stock کا نام آپ ڈال سکتے ہو stock ڈیٹیل کا جو table ہے بہت important ہے stock سے ہی ساری چیزیں maintain ہوتی ہیں stock میں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے یعنی کیا purchase آپ کر رہے ہو کتنا purchase کر رہے ہو کتنی چیزیں sale ہو رہی ہیں کتنے stock کم ہو رہا ہے یا add ہو رہا ہے وہ سارا record جو ہے وہ stock کے سے maintain ہوتا ہے اب دیکھ یہاں پہ stock جو ڈیٹی ہے وہ database handle کر رہا ہے یہاں پہ category ہے rate ہے quantity ہے choose file ہے یہاں سے image وغیرہ آپ load کر سکتے ہو جو کہ database میں record ہو جائے گے insert کر سکتے ہو اب میں سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ already جو ہے میں نے یہاں پہ تین product رکھا ہے تین category رکھا ہے تو اس میں سے اگر میں چاہوں تو کسی ایک کو اگر میں delete کر دوں suppose اگر میں چاہتا ہوں کہ میں shut item کو میں delete کر دوں تو یہاں پہ آپ اس کے لیے کیا کرو گے اس پہلے یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ میں نے جو ہے raw command کا event file کیا ہوا ہے اور یہاں پہ اگر جیسے ہی آپ یہاں پہ one پہ click کرو گے یعنی id پہ click کرو گے تو record اٹھ کے کہاں چلا جائے گا form کے اندر چلا جائے گا اب جیسے one پہ میں click کرتا ہوں تو دیکھیں سارے record آ گئے یہاں پہ stock id one آ رہا ہے category id اٹھ کے آ رہا ہے ٹھیک ہے stock id one آ رہا ہے stock name جو ہے جو یہاں پہ موجود ہے shirt item یہاں پہ آ گیا اور category id جو ہے یہ کس کا ہے کیونکہ میں نے اس میں relationship بھی لگایا ہوا ہے category سے category اور stock کے table میں relationship ہے تو یہ relation کی ویسے یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اٹھ کے آ رہا ہے data کیونکہ یہ one جو category id ہے وہ shirt کے لیے میں نے جو ہے اس کو fix کیا ہے تو shirt جو ہے وہ automatically اٹھ کے آ رہا ہے 300 اس کا rate ہے تو دیکھیں 300 آ رہا ہے quantity بھی آ رہا ہے اس کا 7 تو یہ سارے record جو اٹھ کے آ رہا ہے اب میں اگر اس کو چاہوں تو delete کرنا تو یہ آپ اس کو delete بھی کر سکتے ہو اب جیسے میں suppose پہلے میں delete کر دیتا ہوں تو delete کرتا ہوں تو یہاں پہ record deleted successfully دیکھیں اب یہ جو ہے record delete ہو گیا دیکھیں grid view سے بھی آپ کو data جو ہے remove ہو چکا ہے اب میں اس کو اگر refresh کرتا ہوں تو یہ refresh ہو جائے گا سارے record جو ہے text boxes خالی ہو جائیں گے دیکھیں میں refresh کر رہا ہوں دیکھیں refresh ہو گیا یہ تو grid میں آپ کے پاس دو ہی record بچے ہیں دو record show ہو رہا ہے اب میں چاہوں اگر insert کرنا insert اور update بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں insert کرتا ہوں insert کرنے کے لیے آپ نے stock id اس میں میں نہیں ڈالنا ہے stock id کو insert نہیں کرنا بلکہ stock name کرنا ہے جیسے ابھی میں نے کیا ہے stock name میں shirt item ہے اور t-shirt already selected ہے آپ یہاں سے paint اور tie بھی select کر سکتے ہیں لگے ابھی ہم کیا stock میں add کر رہے ہیں shirt item shirt item کو add کریں تو category ہم نے t-shirt لیا ہے rate جو اس کا رکھا ہے ہم نے old میں لیتا ہوں 300 اور quantity لے رہا ہوں اس کے میں نے 7 رکھ دیا ٹھیک ہے 7 ہے 7 کے بعد جو ہے میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں juice file اب یہاں پہ t-shirt میں لیتا ہوں دیکھیں ٹ-shirt آ گیا اب میں اس کو insert کروں گا insert کروں گا دیکھیں message آ گیا record inserted successfully ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ first id کو تو میں نے delete کر دیا تو first id یہاں پہ show نہیں ہو رہا ہے second id میں imported sorry یعنی 5 5 میں 6 میں یہ show ہو رہا ہے shirt item category id 1 ہے rate 300 ہے اور quantity جو ہے یہ 7 show ہو رہا ہے اب اگر میں چاہوں تو اس کو update بھی کر سکتا ہوں پہلے تو میں اس کو refresh کرتا ہوں refresh ہو گیا اب میں اگر number 6 کو suppose اگر میں چاہوں 6 کو update کرنا تو دیکھیں 6 کا record یہاں پہ آ گیا اب میں اس کی اگر quantity کو میں change کر دوں اس کو change کر کے میں کر دیتا ہوں 10 کر دیتا ہوں اور اس کو update کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں change ہو جائے گا quantity کر 10 آ جائے گا آپ چاہیں تو یہاں پہ جو بھی change کرنا چاہیں آپ change کر سکتے ہیں اب میں اس کو update کروں گا اچھا دیکھیں update کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ please upload your image image بھی آپ کو ڈالنا پڑے گا تو image کے لئے آپ کیا ڈالوگے update کرنے کے لئے image آپ وہ ڈال دوگے جو ٹی شٹ کا ہے ٹھیک ہے نا ٹی شٹ کا image ڈال دیا اور یہاں پہ آپ نے کر دیا update تو record updated successfully دیکھیں یہاں پہ 10 آ گیا 300 باقی چیزیں ہوئی ہیں آپ اس کو چاہتے ہو refresh کر سکتے ہو اس کے علاوہ purchase آپ کرنا چاہو تو purchase کی بھی الگ form ہے دیکھیں یہاں پہ اب یہ purchase کے حساب سے آ رہا ہے اور اس میں اگر آپ دیکھنا چاہو stock entry تو purchase میں دیکھیں یہاں پہ already product id by default auto generated اس میں یہ ہے max id میں نے set کیا ہوا یہاں پہ جو ہے تو یہ خود بخود جو ہے database سے وہ handle کر رہا ہے اور جو next جو last record ہے اس کے بعد والا جو record ہے اس کو show کر رہا ہے اس کا number جو ہے یہ show کر رہا ہے purchase date ہے اب اگر purchase میں کرنا چاہو admin کے پاس یہ جو ہے اس کے پاس authority ہے کہ وہ purchase بھی کر سکتا ہے اور stock بھی کر سکتا ہے store کی بھی entry وہ کر سکتا ہے اور view کو یعنی sale کو view بھی کر سکتا ہے یہ سارے وہاں پر موجود ہیں اب جیسے vendor کا نام جیسے یہاں پہ کچھ بھی آپ ڈالتا ہو تو آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہو vendor کا نام جیسے میں لکھتا ہوں نسیم لکھ دیتا ہوں select category اب دیکھیں select category t-shirt ہے تو اب میں یہاں پہ t-shirts related shirt item یہاں پہ pick کر لوں گا تو دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ نے purchase کیا تو shirt item جو ہے already database سے اٹھ کے آ رہا ہے اس کا rate جو آ رہا ہے 300 یہ کہاں سے آ رہا ہے database سے آ رہا ہے اور quantity میں نے one لکھا ہے اور total amount 300 available stock quantity database کے اندر ہے 7 ابھی جو موجود ہے 7 اگر میں purchase کر لیتا ہوں یہاں پر اب یوں سمجھ لیا اگر میں 5 purchase کرتا ہوں تو اب یہاں سے میں آگے move کروں گا تو کیا ہو جائے گا 12 ہو جائے گا دیکھیں rate بھی بڑھ گیا اب 3 300 کو 5 سے ملپلائی کریں تو 1500 آ رہا ہے اور stock بھی آپ کا بڑھ جائے گا جب save کرو گے تو آپ کا یہ save ہو جائے گا اب دیکھیں جب میں save کروں گا تو یہ last میں یہ انٹر ہو جائے گا اب میں اگر save کر لوں تو دیکھیں record inserted successfully اب دیکھیں last میں یہ show ہو رہا ہے اس grid میں دیکھیں یہ last میں جو آج کی date آ رہی ہے اور 12 product id جو کے اوپر show ہو رہا تھا یہ دیکھیں اوپر جو show ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں product id 12 number show ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی 12 آ رہا ہے date آ رہی ہے نسیم جو میں نے دیا تھا t-shirt category ہے stock shirt ہے 300 quantity 5 1500 total amount آ رہا ہے show ہو رہا ہے اب اس کو آپ چاہیں تو refresh بھی کر سکتے ہیں یہاں سے دوبارہ پیج لوڈ ہو جائے گا اب یہاں سے میں آتا ہوں یہ تو تھا admin که dashboard اب میں یہاں سے آئے log out ہوتا ہوں تو آپ پھر آپ آ جاؤ گے اپنے home page پہ آ جاؤ گے home page پہ آنے کے بعد اگر آپ sign in کرنا چاہو تو sign up کرنا چاہو تو sign up کر سکتے ہوں sign up کا option اس لئے ہے کہ اگر salesman اگر inter ہو سکتا ہے اگر without login کے inter ہونا چاہے تو وہ inter نہیں ہو سکتا ہے جو کہ ایک professional website کے اندر ہوتا ہے کہ salesman وہی inter کر سکتا ہے وہی dashboard میں جا سکتا ہے جس کے پاس جو کہ already sign up ہے sign up ہوگا تو وہ login page پہ جائے گا already کچھ بہت ساری data sign up پہلے سے موجود ہے sign up کیا ہوا ہے salesman نے تو اس کو میں جو ہے inter کروا سکتا ہوں login کروا سکتا ہوں اب دیکھیں salesman کے form میں بھی میں نے ویلیڈیٹی کو use کیا ہوا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ویلیڈیٹی ہے first name is required last name is required تو یہ سارے آپ کو form fill کرنے ہوں گے کیونکہ اگر دیکھیں میں آپ کو one by one اگر سارے pages کا introduction دوں گا تو کافی time لگ جائے گا demo جو ہے بہت long ہو جائے گا تو میں overall آپ کو دے رہا ہوں کہ میں نے اس میں کس طرف اینکشلیٹی کو use کیا ہے اب select country ہے تو select country پاہستان انڈیا امریکہ ہے پاہستان اگر آپ select کرتے ہو تو آپ پاکستان سے related country یہاں پہ آ جائے گا related جو city ہے وہ یہاں پہ show ہوگا جائے کراچی پنجاب کوئٹا اگر میں یہاں پہ show کرتا ہوں اگر میں select کرتا ہوں امریکہ تو امریکہ سے related جو city ہے وہ یہاں پہ show ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ نیو یارک شکاگو واشنگٹن یہ آ رہا ہے اگر میں direct submit کرتا ہوں تو wrong کیونکہ validation آ جائے گا اب میں آتا ہوں salesman کے login page پہ دیکھیں salesman کے login page پہ اگر آپ login کرتے ہو اب جیسے میں نے یہاں پہ rf کو feed کیا ہوا ہے rf ایک salesman ہے جو کہ already database کے اندر موجود ہے اگر میں submit کرتا ہوں تو password is required مانگی گا کیوں password دینا پڑے گا اب میں اگر wrong دیتا ہوں wrong password ڈالتا ہوں اور submit کرتا ہوں تو message آ جائے گا username and password is incorrect ٹھیک ہے اب میں اگر اس کو correct password دیتا ہوں تو یہ ہمیں جے کہاں لے جائے گا dashboard پہ لے جائے گا دیکھیں اب میں چلا جاؤں گا dashboard پہ اب میں اس کو correct password دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو کرتا ہوں submit دیکھیں جب میں submit کروں گا تو یہ dashboard پہ آ گیا دیکھیں welcome to salesman index page اور یہاں پہ دیکھیں عارف شو ہو رہا ہے یہاں سے آپ log out کریں گے welcome to اب دیکھیں یہاں پہ salesman کو میں نے صرف ایک ہی entry دیا ہے salesman جو ہے صرف sale کی entry کر سکتا ہے sale entry details تو اس میں میں آؤں گا اور یہاں پہ میں اس page پہ چلا جاؤں گا sale entry details کے اندر تو یہاں سے وہ salesman entry کر سکتا ہے sales جتنی بھی customer آتے ہیں اس کو وہ handle یہاں سے کرے گا دیکھیں sale id جو ہے id وہاں سے database سے آ رہا ہے اور یہ max id اٹھا کر یہاں پہ tax box میں display کر سکتا ہے display کر رہا ہے اب دیکھ اس کو میں user جو ہے یا salesman جو ہے اس کو access نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کو میں نے جو ہے read only جو ہے اس کو جو ہے میں نے unaccessible دیا ہے اس کو read only کر دیا ہے یعنی یہ صرف read only ہے اس میں write نہیں آپ کر سکتے ہو اور date بھی آ رہی ہے دیکھیں sale date جو آج کی جو date وہ یہاں پہ show ہو رہا ہے sale کی date آ رہی ہے آج 27th May 27th جو ہے یہاں پہ sure ہے اب یہاں پہ میں اگر customer name دیتا ہوں واسق میں ڈالتا ہوں اور select category ڈالتا ہوں جیسے میں ڈالتا ہوں یہاں پہ ڈی شرٹ ڈالتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ سٹاک جو میں دوں گا تو وہ دوں گا imported شرٹ آئیٹم دیکھیں جب شرٹ آئٹم میں نے دیا تو already یہ data سارا اٹھ کے آ گیا دیکھیں شرٹ بھی آ گیا یہاں سے شرٹ کو پک کیا ہے اور جو شرٹ کیونکہ یہ شرٹ کہاں سے آ رہا ہے یہ پک ہو کے آ رہا ہے اسٹاک سے اٹھ کے آ رہا ہے اسٹاک سے اٹھ کے آ رہا ہے تو sale entry detail میں آپ کیا دیکھیں اس کے rate بھی آ رہا ہے اسٹاک کی ٹیبل سے آ رہا ہے 300 آ رہا ہے quantity 1 یہاں پہ by default ہے 300 available اسٹاک جو بتا رہا ہے 12 جو کہ ابھی میں نے entry کیا تھا آپ کو entry کر کے دکھایا تھا 12 اگر میں کر دیتا ہوں یہاں پہ quantity first کلی ایک کسٹمر ہے وہ 5 ٹی شرٹ لے رہا ہے 5 ٹی شرٹ لے رہا ہے اور یہاں پہ اگر میں کلک کر دوں تو دیکھیں کیا ہو جائے گا پھر یعنی 12 تھے اب جو 5 کسٹمر نے پرچس کر لیا تو اب اسٹاک میں ہمارے پاس کیا ہے اب اچھے 7 تو یہ اس طرح جو ہے ڈیٹا بیس ہینڈل کر رہا ہے یہاں پہ میں نے logic کو use کیا ہوا ہے بہت ساری logic کو use کیا ہے اس کے علاوہ rate کے اندر جو ہے میں نے text change event text change event کو fire کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ index change event لگایا ہے text change event کو میں نے use کیا ہے quantity کے اندر جو ہے اس میں بھی use کیا ہوا ہے different functionality کو use کیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں total amount آ رہا ہے جو یہاں پہ total amount ہے وہ یہاں پہ show ہو رہا ہے اس grid کے اندر یعنی total جو sale ہوا ہے وہ 4300 کا ہے اگر میں یہاں پہ اب save کروں گا تو 1500 جو ہے وہ plus ہو کے آ جائے گا یعنی اب آپ کے پاس جو آ جائے گا وہ 4300 ہے تو 7 اور 8 یعنی 58 ہو جائے گا total sale اب دیکھیں میں save کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں جب record inserted successfully تو اب آپ کے پاس دیکھیں total sale کیا ہو رہا ہے دیکھیں 500 800 5800 شو ہو رہا ہے یعنی 5800 total sale ہو گیا تو یہاں تک جو تھا ہمارا یہ last میں جو دیکھیں entry آ گئی 10 27 میں واسک جو میں نے بھی entry کیا t-shirt shirt item 300 اور 5 لیا ہے customer نے quantity 5 لیا ہے تو total جو اس نے کیا purchase وہ 1500 کا purchase کیا ہے shirt جو اگر آپ چاہیں تو اس کو refresh بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ آکے اس کو refresh کریں گے تو یہ refresh ہو جائے گا پیج جو ہے reload ہو جائے گا اب دیکھیں جو next جو ڈی ہے وہ شو ہو رہا ہے کیونکہ 10 تو 10 جو ہے وہ میں نے یہاں پہ use کر لیا ہے 10 number 10 کی ڈی کو use کیا ہے customer نے اب جو second ڈی ہے اس کے بعد والا جو ڈی ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے 11 number تو یہ overall تھا salesman کا dashboard اب میں یہاں سے logout ہو جا رہا ہوں تو اور پھر میں کہاں پہ چلا جاؤں گا یہ main form پہ چلا جاؤں گا تو یہ home page پہ چلا گیا اب دیکھیں میں اس کا جو ہے اب جو میں نے جو different جو وگرہ بنایاں وہ میں آتا ہوں ویجول اسٹوڈیو کی طرف دیکھیں ویجول اسٹوڈیو میں میں نے ڈیفرنٹ فارنس اس میں ڈیبلپ کیے ہوئے ہیں تو اس طرح چاہیں تو آپ بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے اور آپ کو ٹائم دینا ہوگا اور ٹائم دینی کے بطابق جو ہے آپ as per your choice وہی ہے کہ آپ بہتر سے بہتر اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اس میں نے کافی اس میں دیکھیں فولڈر میں نے ڈیفرنٹ فولڈر بنائے ہوئے ایڈمین کا فولڈر ہے اور ایڈمین سے ریلیٹڈ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں اس میں ایڈمین کا ڈیش بورڈ بھی ہے اور اس میں جو ماسٹر پیج ہے وہ میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے ایڈمین میں اس کے علاوہ سیلس مین کا فولڈر ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ پیجز ہیں اور ڈیفرنٹ فارمز پڑے ہوئے ہیں سیلس مین سے ریلیٹڈ اور باقی جو فارمز ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر ہے جیسے ایڈمین لاغن ہے کونٹیکٹ ہے ڈیفولڈ ہے اور اس کے علاوہ مین جو ہوم پیج کا جو شاپ ماسٹر فارم ہے وہ یہاں پہ موجود ہے ماسٹر پیج سیلس مین کا لاغن پیج ہے سائن اپ ہے یہ سارے فارمز یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو آورال جو ہے میں نے آپ کو جو ہے ایک جو ہے انٹروڈکشن کروایا ہے ڈیمو سے جو ہے انٹروڈیوز کروایا ہے کہ کس طرح آپ ایک جو ہے اس پی اس پی ڈاٹ نیٹ میں ایک فنکشلیٹی وائز اور ایک شاپ مینجمنٹ کو کس طرح بلڈ اپ کر سکتے ہیں تو آئی ہاپ ڈیٹ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے سجیشن دے کہ میں جو ہے آپ لوگوں سے کیا کچھ شیئر کر سکتا ہوں آپ مجھے اگر کمنٹ کریں گے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ کس طرح مجھے لے کر چلنا ہے آپ لوگوں کو تو مجھے جو ہے دل سے خوشی ہوگی تو پھر نیکس وڈیو آپ سے ملاقات ہوگی اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو مجھے پھر ملیں گے اپ ڈیٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ and take care